ہلو وائی اور ملکم کائز میں ہوتا سخیر اور اس ویڈیو کے اندر میںusstیار کرنے والا ہوں پاکستان کے پنجاب میں الیکشنز ہو چکے ہیں اور اس میں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بازی ایسے ماری ہے ای ٹھنگ سترہ سیٹ بتائی جارہی ہے سترہ نہیں تو پندرہ سے سولہ سیٹ آئی ٹھنگ انہوں نے نکال لی ہیں کلین سویک مارا رہا ہے پندرہ سولہ سیٹوں پر تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں مکمل ریزلٹ آ چکا ہے میرے پاس اور اس ریزلٹ کے مطابق مسلم لیگ نون نے جیتی ہے جی چار سیٹ اور جو چوتھی سیٹ ایک کسی اور میں پندا کیونکہ بہت کلوز ہے بلکل تھوڑے سے وٹوں سے فرق سے وہ سیٹ جیتی گئی ہے ساٹھ ہزار سے زائد ووٹ دونوں کینڈیڈیٹس نے لیا ہے اور جو فرق بتایا جا رہا ہے وہ چار ہزار کا فرق تھا پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار راولپنڈی سے جیت رہا تھا اور اچانک سسٹم ڈاؤن ہوا جب سسٹم واپس آیا تو پھر نون لیگ یہ چند ووٹوں جیتی ہیں یہ کچھ پچاس کے قریب ووٹ بنتے ہیں جن ووٹوں سے جیت ہوئی ہے اب یہاں پہ دوبارہ گنتی کی درخواست دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور ان چیزوں کو چیک کیا جائے گا کیونکہ جو پی پی سیون ہے راولپنڈی کی اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تحریک انصاف کے لوگ جب جیت رہے تھے ان کو پتا چل گیا کہ وہ بارہ تیرہ چودہ سیٹیں جیت گئے ہیں تو وہاں پہ وہ ریلیکس ہوئی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھایا مخالف سیاسی جماعت نے اور مخالف سیاسی جماعت نے پی پی سیون کے اندر کاروئی دکھا دی اب وہاں پہ دوبارہ فوٹوں کی گنتی کی جائے گی کیونکہ میں بھی حیران تھا چار پانچ ہزار کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی اچانک سسٹم ڈاؤن ہو گیا اور جب دوبارہ ریزلٹ آیا تو پھر ایک دم فرق پڑ گیا اور وہ جماعت بلکل پی ٹی اے کے برابر آ گئی اور پچاس ووٹوں سے الیکشن جیت گئی لیکن یہ کل پتا چل جائے گا دوبارہ گنتی کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے لیکن نون لیگ بہت مشکلوں کے بعد بڑی محنت کے بعد چار سیٹیں جیت پائیں صرف چار سیٹیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چار سیٹیں وہ کیسے جیتی یہ بڑی عجیب کہانی ہے کہ نون لیگ زیادہ جیتی ہے یا زیادہ ہاری ہے پچھلے انتخاب کے نتیجے میں اور پاکستان تحریک انصاف زیادہ جیتی ہے یا زیادہ ہاری ہے پچھلے انتخاب کے نتیجے میں اب بہت سارے بہانے گھڑے جا رہے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ اداروں نے اور حکومت نے دھاندلی نہیں کیے حالانکہ بہترین دھاندلی ہوئی ہے پولیس کا استعمال کیا گیا اداروں کا استعمال کیا گیا لوگوں کو ڈرائیا اور دھمکایا گیا لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ لوگ جو بوٹ ڈلوا سکتے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہر ایک شخص کو خوف زدہ کیا گیا ایک ماحول پاکستان میں خوف کا بنایا گیا خاص طور پر پنجاب کے ان الکوں میں جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے سارا دن گرفتاریاں ہوتی ہیں ترقیاتی کام ان الکوں کے اندر ہوتے ہیں پیسے کا بے درے استعمال ہوتا رہا بیروکریسی کو استعمال کیا جاتا رہا وفاقی اور صبائی حکومتیں پورا زور لگاتی ہیں اس کے باوجود پندرہ سیٹے پاکستان تحریکی انصاف جیت گئی ہے سٹیٹ اوے بیس میں سے پندرہ یعنی دو تہائی نہیں پچھتر فیزت کا محلی حاصل کی ہے پاکستان تحریکی انصاف نے گیرانے کی یہ نون لیگ کیلئے بڑی خوفنات چیز ہے کہ اتنی طاقت لگا کے بھی اور اس سے پہلے طاقتور حلقے بھی عمران خان صاحب مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کا ذکر کرتے رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے لیکن جب عوام نے ہار دہی مانی جب میڈیا کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جب لوگوں نے آواز دی جب لوگوں نے ٹکر دی اور لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں پاکستان میں جمہوریت ہے ہمیں حق دیا جائے ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہوگی تو پھر الٹی میٹلی پاکستان کے ادارے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز پاکستان کی عوام کا سامنا نہیں کر سکتے یاد رکھئے کوئی بھی ادارہ ہو کتنا بھی طاقتور ہو ان کے بعد قانون کا سہارہ ہو ہتھیار کا سہارہ ہو ڈنڈے کا سہارہ ہو جیل کا سہارہ ہو یا کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو وہ جتنے مرضی طاقتور ہو لیکن کبھی بھی عوام سے طاقتور اور بڑے نہیں ہو سکتے ایک ادارے کی زیادہ سے زیادہ سٹرینڈ چند لاکھ کی ہو سکتی ہے لیکن عوام کی سٹرینڈ جو ہے وہ کروڑوں میں ہے بائیس کروڑ کا ملک ہے لوگوں کا فیصلہ اس ملک کے اندر چلے گا جب جب لوگ تیہ کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تب تک ہر طاقت کو ان کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا ہر ادارے کو ان کی خواہش کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے ایسا نہیں تھا کہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو ایک حکومت گرائی کی تھی اس کو اتنے آرام سے بننے دیا جائے گا یہ لوگوں کی ویل تھی لوگوں کا حوصلہ تھا لوگوں کی ہمت تھی اور لوگوں کا ڈٹ جانا تھا اور لوگوں کا ٹکر لینا تھا جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے سائٹ پہ ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو ان کا حق استعمال کرنے دیا اب ہوا یہ ہے کہ مختلف ہیلے بہانے تراشے جا رہے ہیں مختلف بہانے لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو دھاندلی تو بڑی ٹکا کر ہوئی ہے اگر یہ دھاندلی نہ ہوتی تو ایک بھی سیٹ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک آجی سیٹ چھوڑنے ایک بھی سیٹ پی ایم ایل این نہیں جیت سکتی تھی انیس سیٹیں تو کم سے کم پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی اگر دھاندلی نہ ہوتی تو پی ٹی ای کہہ رہی ہے کہ ہم بیس کی بیس جیت جاتے ہیں اگر دھاندلی نہ ہوتی تو پی ایم ایل این نے چار سیٹیں نکالی ہیں انتہائی دھاندلی کرنے کے بعد راولپنڈی والی سیٹ پہ ابھی بھی رولا ہے جبکہ ایک آزاد امیدوار جیتا ہے عمران خان صاحب نے یہ کہنا تھا اور اعلان کرنا تھا اپنی جیت کا لیکن انہوں نے نہیں کیا اور وہ کینسل کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلالیا ہے بائیس تحریک کو وزیراعہ پنجاب بن جائیں گے پروید علی صاحب اب دو رستے ہیں نون لیگ کے پاس عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے صرف دو رستے ہیں دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک وہ عمران خان کی پارٹی کے اندر سے کم سے کم چار پانچ چھے لوگوں کو کیونکہ ان کی بھی ایک سو تہتر کی تعداد ہے ایک سو تہتر ان کی بھی ہے ان کے پندرہ جیت گئے تو ان کی تعداد بڑھ کے ہو گئی ہے ایک سو اٹھاسی اور پی ایم ایل این کی تعداد کیونکہ انہوں نے چار سٹے جیتی ہیں تو وہ بڑھ کے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گی ایک سو ستتر تو اب وہ کم سے کم بھی دس لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں مجبور کریں کہ وہ لوگ ریزائن کریں چھوڑے ہیں پارٹی کو اور اگر وہ لوگ ریزائن کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا پی ایم ایل این کو اور پھر ان کی تعداد اوپر آئے گی کم سے کم دس گیارہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے استیفہ دیں لیکن اتنے لوگ استیفہ نہیں دیں گے کیونکہ لوگوں نے حالت دیکھ لی ہے لوٹوں کی جو ہوئی ہے بوری اتنا لوٹے پٹ گئے ہیں اتنی دھاندلی کے باوجود نہیں جیت پائے ہیں تو لوٹے اگلے الیکشن میں کیسے جیتیں گے یہ سوچ کر سب عبرت پکڑیں گے اور جن لوگوں نے لوٹا بننا تھا وہ تو پہلے ہی بن گئے تھے جنہوں نے نہیں بننا وہ پہلے بھی نہیں بنے اب بھی نہیں بنیں گے لیکن اگر کوئی بنے گا بھی تو اب ڈر جائے گا وہ عبرت پکڑے گا ان سے کہ یہ تو بڑی بدترین شکست ہوتی ہے جب اب لوٹا بنتے ہیں تو یہ آپشن تو ہو گیا ختم دوسرا آپشن کیا ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ پرویز الائیک کو ملاقات کریں نون لیگ کے لوگ اور ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب اس حکومت کو بننے کے بعد گرا دیں گے اور وہ جلدی نئے الیکشن میں جانا چاہیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کے پاس ادھر آجائیں اپنے دس ووٹ لے کر اور آپ وزیرالہ پنجاب بن جائیں ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ڈیڑھ سال تک آپ کی حکومت پنجاب میں چلے گی یہ دوسرا آپشن ہے ایک سال اور آپ کو حکومت چلانے کا موقع ملے گا پروید علیہ صاحب نے یہ کہا کہ دو سیکنڈ میں حکومت گرا دوں گا جب عمران خان صاحب کہیں گے اسملیہ تحلیل کر دوں گا لیکن اگر یہی پروید علیہ صاحب نون لیگ کے ساتھ جان کے مل جائیں اور وہاں پہ ایک حکومت بنا لیں اور وزیرالہ پنجاب بن جائیں تو ایک سال تک حکومت کر سکیں گے پنجاب کے اوپر یہ لالچ بھی وہ دینے کی کوشش کریں گے لیکن پروید علیہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے لہذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے پروید علیہ صاحب کبھی بھی یہ غلطی نہیں کریں گے اور نہ ہی مونس علیہ صاحب ان کو یہ غلطی کرنے دیں گے تو یہ دونوں آپشن ختم ہو گئے اب آجیں اس آپشن کی طرف جو پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی وارننگ دے گی وفاقی حکومت کو شہباز شریف کو شہباز شریف کہاں سے کہاں تک کے وزیر آزم ہے یہ بھی سن لیں شہباز شریف اس وقت وزیر آزم بن چکے ہیں گولڑا مور سے لے کر بارہ کہو تک صرف اتنے ایریا کے وزیر آزم ہیں اسلام آباد میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تھوڑا آگے جاتے ہیں تو گولڑا مور آتا ہے وہاں سے لے کر بارہ کہو تک اسلام آباد کا ایریا ہے یہاں پہ شہباز شریف آپ وزیر آزم بن چکے ہیں اس کے باہر ان کی کوئی حکومت نہیں ہے کیونکہ تھوڑا دن پہلے جب مجھے انہوں نے اسلام آباد ٹول پلازہ سے گرفتار کیا تھا تب تک وہ ایریا اسلام آباد کا حصہ تھا لیکن اسی دن اسلام آباد کی انتظامیہ نے ایک بورڈ لگایا تھا جہاں کے گولڑا مور کے پاس کہ یہاں سے اسلام آباد شروع ہوتا ہے لہذا شہباز شریف نے آگے والا ایریا ویسے ہی چھوڑ دیا تھا تو اب وہ اس علاقے کے وزیر آزم بھی نہیں رہے ہیں اور یہ اسی دن ہوا تھا جس دن مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور جو جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس سنیاتر بن اللہ صاحب ان کی عدالت میں یہ بتانے کے لیے کہ جناب یہاں تک اسلام آباد ہے تو عمران ریاض خان کو انہیں پکڑا ہے اسلام آباد کے باہر سے تو شہباز شریف صاحب اب وہ اندر والے ایریا کے وزیر آزم ہوں گے یہ ٹول پلازہ بھی ان کے اختیار سے دارہ اختیار سے باہر چلا گیا ہے پی ٹی اے ہی کرے گی گیا نمبر ایک پی ٹی اے یہ کہے گی کہ لانگ مارچ کیا جائے فوری طور پہ جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک بڑا لانگ مارچ ہو اور پورا پاکستان اسلام آباد میں پہنچے خیبر پکتون خواہ سے لوگ آئیں گے کون رکے گا پنجاب بھلے کیسے رکیں گے حکومت ختم ہو گئی پنجاب سے لوگ نکلیں گے کون رکے گا کیسے رکیں گے حکومت ختم ہو گئی یہ عمران ریاض خان جو ہیں بہت ہی بڑے جانے مانے پورے جرنیلسٹ ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ مشہور ہیں اس ٹائم میں کرنٹلی سو ان کے پاس بلکل ایکیوریٹ ڈیٹا آیا ہوگا پندرہ سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہے پنجاب میں اور چار پی ایم ایل این پی ایم ایل این ہے نا پی ایم ایل این ہے نا اور ایک سیٹ آزاد کسی بندے جو ہوتا ہے نا ادھر اس نے جیتی ہے سو یہ پورا الیکشن کا حال رہا ہے اور دھاندلے بازی میں نے بھی سنی تھی ہوئی ہے اس میں دیکھ کر پتا چلا کہ کس طریقے سے ہوئی ہے بھائی ووٹنگ سے روکا جا رہا تھا لوگوں کے جانے نہیں دیا جا رہا تھا اریسٹ کیا گیا کتنا ظلم کتنا کچھ کیا گیا مطلب کچھ حد نہیں چھوڑی ہے آپ بالکل اس کو روکنے کی الیکشن کو اپنے ہاتھ میں کابو کرنے کی لیکن کچھ نہیں ہوا کسی نے بتایا تھا انسٹاگرام پر کی اتنی حد ہو گئی تھی اتنی حد ہو گئی تھی روکنے کی کہ لوگ خود اپنا بوٹ دینے کے بعد اپنے بوٹ کو بچانے کے لیے باہر پیرا دے رہے تھے یہ بھی ہوا ہے بھائی سرور ڈاؤن ہو گیا یا پھر کچھ بھی ہو گیا تھا وہاں پر سو اتنے سے وقت میں پانچ ہیار کی لیڈ پچاس پلس ان کی طرف چلے گئے مطلب سامنے والی پارٹی کو چلے گئے ساف ساف گڑ بڑے بھائی دکتا ہے یار اس چیز میں کہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے اس کے بعد جب واپسی ہو رہی ہے تو کوئی سی اور میں پاسہ ہی پلٹ جاتا ہے بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے انسٹاگرام پر ہی دیکھا تھا تو اس میں اپنے کندے پر کسی بزرگ کو بٹھا کر لے جا رہی ہے بھائی عورت کو بٹھا کر لے جا رہی ہیں بوٹ ڈالوانے کے لیے یہاں تک کیا ہے لوگوں نے اور دو بزرگ میہ بیوی تھے شاید وہ تھوڑا وہ بیسا کی لے کر چلتے ہیں اس کو لے کر سہارے سے چل رہے تھے لیکن بوٹ دینے جا رہے تھے سو یہ جذبہ عمران خان کو لے کر آئے گا ایسا رہا آپ کے یہاں پر الیکشن کا دور اور کیا سیلیبریشنز کیے اس پر ریئر کرنا چاہیے مجھے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں بتانا فلال اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں